پونچ ٹائمز کے تمام ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے اس وقت ہم برائے راست اس لیے ہیں چونکہ جہاں ایک جانب پونچ میں بیشتر لوگ جو ہیں وہ سور ہوئے ہوں گے وہیں ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے پونچ کا جو قلعہ ہے اس کے سرونڈنگ میں جو کنسٹرکشن دکانوں کی ہوئی ہے اسے دیمولش کر رہے ہیں چونکہ برائے راست اس وقت ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس وقت خود ڈیپٹی کمیشنر پونچ یاسین محمد چودری موقع پر ہیں ایڈیشنل ڈی سی موقع پر ہیں اے سی آر اور تمام ایڈمنیسٹریشن جو ہیں وہ تمام آفیش موقع پر ہیں اور دیمولشن ڈرائیو جو ہے اس وقت چلائی جا رہی ہے جمہو کشمیر پولیس کا اور دیگر سیکیورٹی فورچز کا بھی جو ہے وہ ساتھ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیمولشن ڈرائیو جو ہے یہ پونچ فورڈ کے سرونڈنگ میں جو دکانیں کنسٹریکٹ ہوئی ہیں اس کے لیے کی جا رہی ہے اب تک جو ایڈیشنل طور پر جانکاری حاصل کی جا سکی ہے اس جانکاری کے مطابق یہ کل ملا کر اٹھان کے قریب دکانیں ہیں جو بلکل جب بھی آپ گزرتے ہوں گے پونچ فورڈ کے نزدیک تو یہاں پر کنسٹریکٹ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خود ایک جو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کا پٹوار کھانا ہوتا ہے جہاں پٹواری بیٹھتے ہیں وہ بھی تھا اسے بھی ڈیمولش کیا گیا ہے تو جو ہم نے فیلحال کے طور پر آن گرونڈ ڈیپٹی کمیشنر پونچ سے بات کی ہے یا تیسلدار حویلی انجم بشیر کھٹک سے بات کی ہے دگر آفیس ران سے بھی بات کی گئی ہے پولیس کے آفیس ران سے بھی بات کی گئی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہائی کورٹ کی جو ڈیریکشنز ہیں اس کی پیروی کرتے ہوئے جو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اسے لانچ کیا گیا ہے دوسرا اس کا اہم مقصد جو ہے جو پونچ کا قلعہ ہے جو فورٹ ہے اس کی بیوٹیفکیشن ہے اسے مزید خوبصورت بناتا ہے چونکہ آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا پونچ فورٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس طریقے سے یہ خوبصورت ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے یہ خوبصورت نہیں ہے بہرحال جو ایک ڈیمولیشن ڈرائیو بڑے پیمانے پار آج ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے جو ہے وہ چلائی گئی ہے اس میں خود ڈیپٹی کمیشنر پونچ یاسین محمد چودری کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں پولیس آفیس ران بھی اور پولیس آفیس ران میں جو سینئر آفیس ران ہیں اور جو سب انسپیکٹر لیول تک کے آفیسر بھی ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے دیگر سیکیورٹی فورسز کا بھی جو ہے وہ ساتھ لیا گیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر پونچ نے انٹرسٹنگلی ایک بات ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ آج جب پونچ کے لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں کل جب وہ اٹھیں گے تو وہ پونچ کے قلعے کا جو منظر ہے وہ دوسرا جو ہے وہ دیکھیں گے تو فیلال کے طور پر برائے راست آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بھی مشینز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں نہ صرف ایک ہی جگہ پہ بلکہ اگر آپ دور تک دیکھ سکتے ہوں گے تو دور تک یہ مشینز جو ہیں کافی لگائی گئی ہیں اور یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یا سروننگ کے لوگ بھی ہیں اور خود آفیس ران بھی جو ہیں وہ یہاں پر اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کہہ لیں یا ڈیمولیشن ڈرائیو جو ہے پونچ کلے کے باہر اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں اور تمام آفیس ران ابھی بھی یہاں موجود ہیں پی ڈی ڈی ڈیپارٹمنٹ جہاں موجود ہے چونکہ یہاں پر جو الیکٹرسٹی لائن جا رہی ہے اسے بھی مینیج جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے تو کل ملا کر یہ برائے راست خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پونچ میں پونچ کلہ جو مشہور و معروف کلہ ہے اس کے سروننگ میں جو اٹھران کے قریب دکانے ہیں انہیں ڈیمولیش کیا گیا ہے یہ ڈرائیو ابھی بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پٹوار کھانے کو ڈیوالش کیا گیا ہے جو جانکاری لی گئی ہے اس جانکاری کے مطابق آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ دکانیں کچھ جو ہے سدباؤنا کی جانب سے بھی بنائی گئی تھی جو کافی آگے بتائی جا رہی ہیں تیسلدار حالی نے بتایا ہے اور کچھ دکانیں میوسپیلٹی کی جانب سے بھی بنائی گئی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو دکاندار ہوئے جو کام کر رہے تھے ان کی جو الارٹمنٹ ہے وہ پہلے سے ہی ختم ہو چکی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں الٹرنیٹ جو ہے وہ سپیس دی گئی ہے دکانوں کے لیے تاکہ وہ بھی اپنا کام کا جو دیکھ سکیں لیکن دو بنیادی مقاصد کے ساتھ جو یہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو یہاں پر چلایا جا رہا ہے اس میں ایک مقصد تو جو ہمیں آفیسرز نے بتایا ہے وہ یہ ہائی کورٹ کی پیروی کرتے ہوئے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کیا جا رہا ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو فورٹ ہے پنچ کا قلعہ ہے اس کی بیوٹیفیکیشن بھی کی جا سکے اس لیے یہ ڈرائیو جو ہے وہ چلائے گئے اور بڑے پیمانے پر ڈرائیو چونکہ اٹھرہ کے قریب دکانے اور پنچ کے دل میں یعنی ہرٹ میں جہاں پر حب ہے وہاں پر جب یہ اس طریقے کی ڈرائیو چلائی جاتی ہے اور خود زلہ آفیس ران یہاں پر موجود ہوتے ہیں ڈپٹی کمیشنر پنچ جو ڈسٹک میجسٹریٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی آفیس ران جو یہاں پر موجود ہیں وہ سارے جو ہیں یہاں پر اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو دیکھ رہے ہیں تو تصویروں میں برائے راست آپ جو ہے یہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو یا ڈیمولیشن ڈرائیو جو ہے موسیقی اس طرح اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو پولیس کے سینئر آفیس ران جو ہے دیوائیس پی آپلیشن موجود ہیں سٹیشن آس آفیسر پنچ بھی موجود ہیں سوشان سنگھ بھی موجود ہیں اس طرح دیکھیں گے تو یہ جو ڈرائیو ہے یہ مسلسلسل بچاز رہی ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے ڈپٹی کمیشنر پنچ کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پونچ کی بیوٹسکیشن کے لیے بیرالی اقدام اٹھایا گیا ہے لیکن ساتھ من نے کہا ہے کہ ایک جانب جہاں لوگ سو رہے ہیں پونچ میں وہیں کل جب وہ جاگیں گے تو پونچ کلے کے باہر کا جو منظر وہ دیکھا کرتے تھے اب وہ منظر نہیں ہوگا اب دوسرا منظر دیکھنے کو ملے گا تو یہ سامنے جو ہیں جمہو کشمیر پولیس کے سینئر آفیس ران بھی موجود ہیں دگر سیکیورٹی آل کار بھی پورے سکیریا میں ڈپیوٹ کیے گئے ہیں جو اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کا حصہ ہے اور یہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے چونکہ بہت سارے لوگ برائے رازت ہمارے ساتھ پھر جڑے ہیں تو ان کو بتاتے چلے کہ یہ جو ڈرائیو چلائی جا رہی ہے اس میں خود ڈپٹی کمیشنر پونچ جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو جلہ کے جتنے بھی بڑے جو آفیس ران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور مختلف محکمت جات کے آفیس ران بھی یہاں پر جو ہے اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں حصہ لے رہے ہیں اور اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو یہ ڈیمولیشن ڈرائیو کہہ لیجئے چونکہ بتایا یہ گیا ہے کہ دو مقاسد کو لے کر یہ ڈرائیو جو ہے وہ چلائی گئی ہے تو پونچ ٹائمز کے ذریعے سے براہ راست آپ یہ تصویریں جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چونکہ رات کا وقت ہے تو وہ تارے لوگ جو یہاں سرونڈی میں رہتے ہیں وہ بھی جو ہیں یہاں پر پہنچے ہیں تو تصویروں میں آپ کو میں بتاتا چلوں تو یہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ ڈیپٹی کمیشنر پونچ یاسین محمد چودری خود جو ہے یہاں پر اسے منیٹر کر رہے ہیں اور خود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے خود بھی یہاں پر جو ہے اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں یہاں دیمولیشن ڈرائیو جو ہے اس میں کام بھی کیا ہے تو ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے اسے جیسی بھی مشین جو ہے دیمولیش کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے ڈیپٹی کمیشنر پونچ نے خود ٹویٹ کر کے کہا ہے کل جب آپ لوگ جاگیں گے پونچ میں تو یہاں کا منظر آپ کچھ اور ہی دیکھیں گے تو یہ جو دو مقاصد بتایا جا رہے ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس لیے چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ برائے راز دوبارہ جڑ رہے ہیں کہ دو مقاصد بتایا جا رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کی جانب سے ایک تو ہائی کورٹ کے آرڈر کی پیار بھی کرتے ہوئے انٹی انکوچمنٹ رہا ہے دوسرا کلے کی بیوٹی فیکیشن کے لیے جو ہے یہ دیمولیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے ابھی یہ جو دو مشینز ہیں اس سٹرکچر کو ڈیمولیش کرنے کے لیے یہ یہاں پر ہیں اور یہ سارا ملبہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ سارا ڈیمولیشن کیا گیا ہے تو یہ سارا جو ملبہ یہاں گرا ہوا ہے وہاں تک کا اور اس سے آگے بھی جو ہے وہ مشینز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور دونوں طرف اس کے اور یہاں سے زوم کر کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں اس کے آگے بھی جو یہ مشینز جو ہیں یہ ڈیمولیشن ڈرائیو جو ہیں وہ چلا رہی ہے اور یہ جو سٹرکچرز ہیں انہیں ڈیمولیش کیا جا رہا ہے یہ پولیس کے آفسران یہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈکٹی کمیشنل پنچ ہیں وہ آپ تصویروں میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہوں گے ان کے ساتھ ای ڈی ڈی سی پنچ ای سی آر پنچ تیسلدار نائی تیسلدار بہت سارے آفسران جو ایڈمنسٹریشن کے ہیں وہ موقع پر موجود ہیں ہم بار بار دور آ رہے ہیں اور دور آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ براہ راست دوبارہ سے جڑ رہے ہیں انہیں بتا چکیں کہ یہ انٹی انکلوشمنٹ ڈرائیو یا ڈیمولیشن ڈرائیو جو ہے پنچ قلعے کے بلکل باہر یہ پنچ کا قلعہ ہے اور اس قلعے کے اندھیری ہونے کی وجہ سے آپ شاید صاف طور پر نہ دیکھ پا رہے ہیں لیکن یہ پنچ کا قلعہ ہے اور اس کے بلکل باہر یہ ڈیمولیشن جو بٹوار کھانا ہے اور ابھی بھی یہ ڈرائیو جو ہے رات کے بارہ بچ چکے ہیں اس سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے ابھی بھی یہ جاری ہے اس سے متعلق اور بھی مفصل جو تفصیل ہوگی وہ آپ تک پہنچائے جائے گی خلال آپ انس ٹائمز کے ساتھ بنے رہے ہیں